ایک اور بولٹن کے ساتھ میں ہوں آصف رشید بولٹن کے شروعات کریں گے جمہو کشمیر سے جہاں پر برف پاری کافی زیادہ ہو رہی ہے اور برف کے بیچ اب نقصان کی بھی خبریں سامنے آنے لگی ہے سب سے پہلے آپ کو شمالی کشمیر لیے چلتے ہیں شمالی کشمیر سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر ایک خاتون کی جان چلی گئی ہے ترہ گام میں کپالا کے اندر برف کے نیچے دبنے سے خاتون کی موت ہو گئی ہے اور دوسری طرف دارہ نملا بارہ ملا میں بھی رہائشی مکان گرا ہے اسی طرح کا واقعہ خاگ بڑگام میں بھی پیش آیا جہاں برف کافی زیادہ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ایک مکان گرا حالکہ بڑگام اور دوسری طرف بارہ ملا سے کسی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے لیکن مکانات مکمل طور پر یہاں تباہ ہوئے ہیں شمالی کشمیر کے بارہ ملا زلے کے اندر بھی مکان گرا ہے اور برف کی وجہ سے چھت گری ہے اور اس کے نیچے خاتون دبنے سے ترہ گام کپالا کے ادر جہاں پر اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ ایک خاتون جس کی جان چلی گئی ہے تھوڑی دیر پہلے جو ہمیں اقتدائی ریپورٹ پہنچی ہے دارہ نملا بارہ ملا کے اندر بھی حالکہ انتظامیں کی طرف سے یہاں پر بھی جو افیشل کنفرمیشن ہے وہ بھی دی جانی ہے نقصان کے حوالے سے لیکن ابھی تک جو اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ شمالی کشمیر کے ساتھ ساتھ وستی کشمیر کے علاقوں میں جہاں پر بھاری برف پاری کی وجہ سے نقصان ہوا ہے اور اس پیچ تازہ ترین تفصیلات جو مل رہی ہیں اس کے مطابق جہاں پر ایک واقعہ بڑھ گام کے اندر پیش آیا خاگ میں جہاں پر رہائشی مکان ریاض احمد شیخ کا بھی جو برف کی وجہ سے گرا اور اس کے بعد بارہ ملا دارہ نملا علاقے کے اندر بھی جہاں پر مکان گرا ہے رہائشی مکان اس میں حالکہ مکان مکمل طور بتائے جارہ تباہ ہو چکا ہے جانی نقصان نہیں ہوا ہے لیکن دوسرے طرف ترین گام کو پارا کے اندر جہاں پر ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے جہاں برف کی وجہ سے چھت گری ہے دارہ نملا میں جہاں پر عبداللطیف نامی ایک شخص کا مکان گرنے سے جس کی وجہ سے یہ مکان تباہ ہوا ہے کسی جانی نقصان کی اطلاعات محصول نہیں ہوئی ہے لیکن رانی بیگم نامی خاتون جو کہ اہلیہ ہے سبحان ملک کی شاہ بولہ ترہ گام 74 سال ان کی عمر ہے جو برف کے نیچے آئی چھت گرنے سے برف کے نیچے دب گئی موقع پر ان کی موت ہو گئی ہے بڑی خبر اس وقت شمالی کشمیر سے جہاں پر ایک خاتون کی موت ہوئی ہے اور اس بیچ اس برف پاری سے یعنی اس سیزن میں جو برف پاری اب تک ہوئی ہے پہلا اس طرح کا واقعہ جہاں پر کسی شخص کی جان گئی ہو 74 سالہ رانی بیگم نامی خاتون کی جان چلی گئی ہے شمالی کشمیر کے جہاں پر ترہ گام کو فارا کے اندر برف کی وجہ سے مکان کا جو اوپری حصہ تھا چھت تھی وہ گر گئی اور دوسری طرف شمالی کشمیر سے یہ خبر آ رہی ہے کہ بارہ ملا کے اندر بھی جہاں پر دارہ نملا علاقے میں شروعاتی ریپورٹ جو آ رہی ہیں کہ ایک رہائشی مکان تباہ ہو گیا ہے حالکہ اچھی خبر یہ ہے کسی طرح کا جانی نقصان نہیں ہے جو مقامی لوگ تھے رہائشی تھے وہ بچ نکلے اور بڑگام کے اندر بھی خاغ میں رہائشی جو ایک مکان برف کی وجہ سے گرہ وہ بال بال یہاں پر بچ گئے ہیں نملا کی بات کریں لگتار یہاں پہ برباری کا سلسلہ جاری رہا تام اگر ہم پاڑی علاقوں کی بات کریں پاڑی علاقوں میں تقریباً دھو سے تین فیٹ جو ہے برباری ریکارڈ کی گئی میدانی علاقوں میں تقریباً ایک سے ڈیٹھ فیٹ جو ہے برباری ریکارڈ کی گئی اگرچہ ہم سرینگر مزفر آباد نیشنل ہائیوے کی بات کریں اس کو کلیر کیا گیا مگر یہاں پہ کہی علاقوں میں درخت اس ٹوٹ گئے اس کے ساتھ ساتھ ناملا کی بات کریں وہاں پہ ایک ریائشی گر جو ہے اس برب کے زد میں آیا وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے پھر بعد میں وہاں کے مقامی لوگ آئے انہوں نے اس ریائشی گر کے افراد کو بچا لیا حالانکہ اگر ہم ظلہ انظامے کی طرف سے وہاں پہ جو کوشش کی گئی مگر اس طرح سے کوشش نہیں کی گئی بلکہ وہاں پہ جو ہے راستہ ہی نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو ملازم طبقے کیے لوگ ہیں ان کو کافی نقو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا وہاں پہ جاتے جاتے اگر ہم باقی علاقوں کی بات کریں باقی علاقوں میں جو ہے ابھی بھی روڈ کٹ آف ہے حالانکہ اس سنو کی وجہ سے اور دیکھا جائے بھیجلی کا نظام جو ہے وہ ٹھاپ پڑا ہوا ہے اگر ہم میں بارہ ملہ کی بات کریں چائم سوپور کی بات کریں یہاں پہ کل سے اگر ریشٹور یہ بھیجلی کی گئی تھی مگر آج رات سے تقریباً بارہ بجے سے یہاں پہ بھیجلی ہی نہیں ہے کیونکہ لوگ کے ساتھ ہماری بات ہوئی لوگ کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پہ آج رات سے بارہ بجے سے بھیجلی نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے پانی کی کافی کمی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے چلائے کلام بھی چل رہے ہیں اور اگرچہ ہم ریاش پذیر لوگوں کے بات کریں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دور دراز علاقے جہاں پہ پہ پہڑی لوگ رہ رہے ہیں ان کو مٹی کے تیل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو وہاں پہ لگڑی جو ہے جلانی پڑتی ہے کیونکہ ان کے پاس مٹی کا تیل دستیاب نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہی علاقوں میں راشن کی کمی ہے وہاں پہ زلہ انتظامیہ کو چاہیے ایک تو راشن مہیا کریں اور مٹی کا تیل جو ہے مہیا کریں اور لوگوں کو مشکلاتوں سے گزرنا نہ پڑے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے اس وقت جو ہے برباری رکی پڑی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ اگر زلہ بارملہ کی بات کریں یا سوپور رفیہ باد چاہیے ہم کنڈی بیلٹک کی بات کریں اس کے ساتھ ساتھ جو باقی علاقے جات ہیں وہاں پہ ابھی بھی روڈ کٹ آف ہے حالانکہ اگر ہم میکنیکل ڈپارٹمنٹ کی بات کریں چاہیے ہم پھلڈ ان ایرگیشن یا اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ڈی پی اچی چاہیے جو باقی حیلت ماکہ میں ہیں وہاں پہ زلہ ترکیاتی کمیشنر نے ڈاک بنگلے بارملہ میں کارل ریویو میٹنگ لی لی حالانکہ ان کو یہ ہدایہ دی گئی کہ وہ جلت سے جلت ان کاموں پہ توجہ دے اور لوگوں کے مشکلات وہ دور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حیلت کے حوالے سے بات کریں کیونکہ حیلت کی آشد لوگوں کی ضرورت ہے اس وقت کیونکہ راستہ ہی نہیں ہے کیونکہ جو دور دراز علاقے کے لوگ ہیں جہاں پہ جو حاملہ خواتین ہیں ان کو کافی سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسے حوالے سے زلہ ترکیاتی کمیشنر نے حلت ماکہ میں چاہیے بی ایم او سی ایم او اس کو یہ ہدایہ دی گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے گاڑیاں رکھیں وہاں پہ ان پیشنٹس کو مشکلاتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اگرچہ ہم اس وقت کی بات کریں اس وقت جو ہے برباری رکی پڑی ہوئے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے موسم ٹھیک ہے کیونکہ اگر دور دراز علاقوں کی بات کریں وہاں پہ اس وقت جو ہے برباری کا سلسلہ جاری ہے تاہم اگر ہم شمالی کشمیر کے کئی علاقوں کی بات کریں جہاں پہ اس وقت جو ہے کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عام مقامی لوگوں کا فیلال مشتاقلوں کے ساتھ میں ارشاد برکولستان نے اس بارا منا کشمیر چلیے جمہ کشمیر کے اندر موسم کی صورتحال اور اس پیچ بھاری برفاری کا سلسلہ جاری ہے بڑی خبر اس وقت کہ شمالی کشمیر میں اس وقت نقصان کی اطلاعات اور سٹرنگر بیمنا کے اندر بھی ایک رہائشی مکان گرہ ہے یہ اطلاعات ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے مل رہی ہیں جو ہمارے ایک نمائے ویور بتا رہے ہیں لیکن اس کی تفصیلات آنا باقی انتظارہ میں رہے گا دوسری طرف کشمیر یونیورسٹی کے آج جو پی جی کے یا دوسرے ایکزیمز تھے آج امتحانات تھے دوسری طرف بی ڈی ایس کا امتحان تھا وہ ملتوی کر دیا گیا ہے زمینی اور فضائی رابطے مسلسل منکتہ ہیں برپاری کی وجہ سے بجلی پانی سپلائی متاثر ہوئی ہے لیکن ساتھی اہم رابطہ سڑکوں سے برف ہٹانے میں بھی اب تک میکینیکل ونگز خاص طور سے آر این بی محکمے ہو یا دیگر محکمے ہو وہ جن کے ذمہ داری تھی وہ ان رابطوں کو زلہ ہیڈکوارٹرز سے دودھ رازلہ کو کمیلانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے بیرونی دنیا سے جہاں پر زمینی اور فضائی رابطہ فلحال منکتہ اور یہ تصویریں بارہ ملاکی ہیں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون جو کہ اس گھر میں رہتی تھی برف کی وجہ سے ان کے گھر کے چھت گر گئی تو دوسری طرف بحالی کے کام میں تاخیر کی وجہ سے بھی عوام اس وقت کافی پریشان ہے سوال اٹھائے جارہے ہیں انتظامیاں پر شہر و دیہات کے بیشتر آبادی گھروں میں بیٹھنے پر مجبور ہے قبل از وقت تیاریاں نہ کرنے پر انتظامیاں کو حدف تنقید بنائے جارہا ہے کئی علاقوں کے اندر جہاں پر آج بھی لوگ گھروں سے باہر ایک قدم تک نہیں رکھ پا رہے ہیں چلی بڑھتے آگے بعد جب موسم کی ہو رہی تو آپ کو یہ بھی یہاں پر بتاتے چلیں کہ موسم اس وقت بھی خراب ہے اور ٹینل کے اس پار کی بات کریں تو جہاں پر آج لگاتار چوتھا دن ہے بھاری برف پاری ہو رہی ہے سرینگر سمیت تمام علاقوں کے اندر حالکہ شمال کی کچھ حصوں کے اندر بارہ ملا سے ہمارے نمائندی تھوڑ دیر پہلے ریپورٹ کر رہے تھے جہاں ضرور فرق آیا ہے موسم تھوڑا سا بہتر ہوا ہے ہلکی سی برف پاری جو ہے وہ تھمی ہے لیکن باقی علاقوں کے اندر اب بھی چار سے چھے فیٹ تک برف جمع ہو گئی ہے جس کے وجہ سے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں سیدھا پہلے بڑھگام چلتے ہیں سنٹرل کشمیر کے اندر جہاں پر صبح صبح ایک مکان کے گرنے کی خبر سامنی آئے اور اس وقت خبر یہ بھی آ رہی کہ برف پاری جاری ہے ہمارے نمائندے اشرف دار ہمارے ساتھ ہیں اشرف ابھی کیا کچھ تفصیلات ہیں زرہ اپڈیٹ کیجئے گا تازہ ترین صورتحال سے وستی کشمیر کے اندر جی آسپ لگاتار جو ہے بھرپ باری کررات سے ہی جاری ہے اگر ہم بڑھگام کے اوپری سطح کی بات کریں تو قریباً چار سے پانچ بھرپ جو ہے جمع ہو چکی ہے کہیں پر مکان بھی ڈیمیج ہوئے خاگ ایریا میں اور لاسیپورا ایریا ہے وہاں پر دو مکان ابھی تک ڈیمیج ہوئے حالانکہ جو فیملی میبر سے ان کو رسکیو کر کے وہاں سے جو لوکل سے انہوں نے نکالا ہے اگر ہم روڈ اس کی بات کریں روڈ بند ہے جو اوپر کے روڈ بند ہے حالانکہ کچھ روڈوں پر بھرپ ہٹا دی گئی ہے چاہے وہ بیمنا بڑھگام روڈ ہو یا بڑھگام سے سرنگر جا رہا ہے روڈ ہیں تو کچھ روڈوں پر ہلکی سی بھرپ ہٹا دی گئی ہے مگر لگاتار بھرپ ابھی بھی گر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی بھرپ تیزی کے ساتھ برس رہی ہے کئی نہ کئی جو ایڈمیسٹریشن ہے اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ روڈ اس کو کلیر کریں مگر ابھی تک کوشش جو ہو رہے ہیں وہ فیلہ پھیلی دکھ رہی ہے ان علاقوں کے اندر بجلی سپلائی کل شام تک خبریں تھی کہ کم سے کم ٹھیک تھی یعنی باقی علاقوں کے مقابلے یہاں پر ٹھیک بجلی سپلائی تھی آج کی خبر ہے کہ اسی فیصد سے زیادہ ایسے علاقے ہیں بجلی اب تک ہے ہی نہیں یہ کس حد تک خبر صحیح اور محکمہ پی ڈی ڈی کی طرف سے کیا کچھ اقدامات ابھی کیے جا رہے ہیں دیکھیں ہم اکثر دیکھتے تھے جب بھی بھرپ ونٹر آتا تھا تو کشمیر میں بجلی کا جو شدول ہوتا تھا اس میں کٹ ہوتی آ جاتی ہے اگر ہم کل کی بات کریں کل جس طرح سے ہم نے دیکھا جو بجلی تھی وہ لگاتار قریباً آٹھ ساڑھے آٹھ نو بجے تک بھی بجلی تھی اس کے بعد جب پھر لگاتار برب باری ہوئی تو تاب سے اب تک جو ہے بجلی فلال ہے نہیں مگر جب ہم نے پی ڈی ڈی ایکزن بڑھگام سے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ کہی جگہ پہ پولز ڈیمیج ہوئے ہیں کہی جگہ پہ جو ہے تاروں پہ جو ہے آہ کٹ گئی ہے تو ان جو ٹیم ہے وہ اس وقت لگاتار آہ گراؤنڈ لیول پہ رہے ہیں دکتوں کا سامنا ہے کیونکہ پول پہ چڑھنا وہاں پہ تار جوڑنا کیونکہ برب باری ہو رہے ہیں پھر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بجلی کو ریسٹور کیا جائے آپ نے کہا کہ اسی پرسنٹ اسی پرسنٹ بجلی صحیح ہے پریباً سو پرسنٹ یہ ہمیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ایک کا دکا مین ہیڈ کا وارٹر میں بجلی ہو سکتی ہے آدھر وائز باقی جگوں پہ تو بجلی ہے نہیں مگر کوشش جو ہے پی ڈی ڈی کی لگاتار کل جس طرح سے پی ڈی ڈی نے جو ریسٹوریشن دکھائی تھی ایک دم صحیح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گراؤنڈ لیور کے ورکرز ہوتے ہیں پی ڈی ڈی میں وہ لگاتار کام کر رہے تھے اور بجلی کو ریسٹور کر رہے تھے تو آج جو ہے ابھی تک جو ہے لگاتار بارہ پڑی قریب تین فوڈ ڈیڈ فوڈ جو ہے نیچے میں بارہ پڑی ہے ٹاؤن کی اگر ہم باتے ہیں ڈیڈ سے دو فڈ بارہ پڑی ہے اپریزلہ کی اگر ہم باتے ہیں وہاں چار فوڈ پاتے ہیں تو بجلی ریسٹور ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے کہ ہم نے بابا شکریہ تقصیلات پر آم کنے کے لیے اشرف بتا رہے ہیں کہ بجلی ریسٹور ہونے میں فیلحال وقت لگے گا لیکن جہاں تک زمینی رابطے کی بات ہے جمہو سرنگر نیشنل ہائیوے بند ہے بارہ بجے تک تمام جو پروازیں ہیں سرنگر جانے والی وہ منسوخ کر دی گئی ہیں اور جہاں پر فوجی کیمپ کے قریب جگڈول کے مقام پر رامبنزلے میں نیشنل ہائیوے پر بھاری پسی گرنے کی وجہ سے گاڑیوں کی عام دور افت جو تھوڑی بہت نظر آتی تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہے سیدھا آپ کو پٹن لیے چلتے ہیں شمالی کشمیر کے اندر جہاں پر اس وقت ہمارے نمائندے راہی نسار براہ راستے ہیں راہی شمالی حصو کے اندر تھوڑی سی خبر ہے کہ راہت ضرور برفاری سے ملی ہے لیکن آپ کے علاقی کے اندر اس وقت کیا کچھ صورتحال ہے تفصیلات کیا کچھ ہیں اس علاقے کیسے بلکل آسف جی اگر بات کریں بلکل یہاں پہ تو تین دن سے لگاتار جو یہاں پہ براباری ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ ہمیں فون کالز بھی کر رہے ہیں کہ گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کو مشکلاتوں کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اگر یہ پہلے ہی یہاں پہ موسم محکمہ موسمیات نے بتایا تھا کہ موسم یہاں پہ خراب رہے گا مر اس کے باوجود بھی ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ایڈمیسٹریشن شاید یہاں پہ سوئی تھی کیونکہ اگر پہلے سے یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ موسم خراب رہے گا تو یہاں پہ ایڈمیسٹریشن کو چاہیے تھا کہ ان کو مشینری جو ان کے پاس ہے ان کو الیٹ رکھے مر ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں کہ بلکل یہاں پہ جو بھی کنیکٹیوٹی روڈز ہے وہ ابھی بلکل بند ہے اگرچہ یہاں پہ نیشنل ہائیوے کو کھول دیا گیا ہے مگر نیشنل ہائیوے کے کھولنے سے یہاں پہ جو باقی علاقے کے لوگ ہیں ان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے مشکلات دور نہیں ہوئی لیکن دودھ راز علاقوں میں زلطرکیاتی کمیشنر ڈاکٹر جین یہ تو بتا رہے تھے کہ جو کنٹرول روم ہیں امرجنسی وہ بھی قائم کیا گیا ہے کتنا متحرک اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کنٹرول روم اور کتنا فائدہ لوگوں کو واقعی میں ملا ہے مشکل صورتحال میں کیا آسانی سے وہ رابطہ کر پا رہے ہیں کنٹرول رومز تک جی بلکل آسر جی اگر بات کریں یہاں پہ ڈپٹی کمیشنر وارا ملا نے جو یہاں پہ ہیلپ لائنس یا باقی کنٹرول رومز قائم کیے ہیں تو مگر ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر جو زمینی سطح پہ یہاں پہ گاؤں کے لوگ ہیں ان کو شاید یا تو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے یا ان کو ان چیزوں سے ابھی یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں پوچھ رہا ہے کیونکہ لگاتار ہم گاؤں سے جو ہمیں کالجز یہاں پہ موصل ہو رہے ہیں وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے لنک روڈس یہاں پہ بند ہے ہمارے یہاں گھر میں پیشنٹ ہے اس کو کئی سے لے جائیں گے ہسپٹل یا تو یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ کمیونکیشن گیپ ہے ایڈمیسٹریشن اور لوگوں کے درمیان یا ہم یہ بھی کہیں گے کہ زمینی سطح پہ پھر وہ چیزز یہاں پہ لاؤں نہیں ہوتے جو وہاں پہ کہا جاتے اگرچہ ہم نے دیکھا یہاں پہ ڈی سی بارہ ملا ہمیشہ یہاں پہ الیٹ رہتے ہیں اس بارے میں کہ کہیں بھی کچھ ہو تو وہ ہیلپ لائن یا باقی چیزز یہاں پہ تو کرواتے ہیں مگر ابھی کی بات اگر کہیں بلکل بہت سارے علاقوں سے ہمیں اس وقت بھی فن کالز آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ روڈز ابھی بانتے ہیں اگر میں مین ٹاؤن کی یہاں پہ بات کرو جو ٹاؤن میں یہاں پہ اندر سے لنک روڈز ہے وہ بھی ابھی پوری طرح سے یہاں پہ کھول نہیں گئے ہیں اگر ہائیوے تو کھول دیا گیا ہے اور یہاں پہ جو امرجنسی آنے کے ہسپٹر روڈ یا کوئی اس پہ بھی ابھی کو کام کر رہے ہیں مرجو باقی یہاں پہ لنک روڈز ہے جہاں پہ لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا کیونکہ اگر کسی کو ہسپٹر پوچھنا ہے تو اس کو پائزل مارچ کرنا پڑتا ہے اس وقت آسف جی میرے ساتھ اس وقت مقامی بھی یہاں پہ کچھ لوگ ہیں خوڑا بہت ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ لوگوں کے حوالے سمیان پہ بات کریں جی آپ کا ویلکم ہے گلستانیوز میں آپ بتا دیجئے ابھی کیا مسئلہ ہے روڈ کھلا ہے نہیں کھلا ہے کیا مسئلہ ہے مرآلہ آپ صاحب رشم از resran کھلیں ہے تو یہاں مساؤں گھلی ہیں برای مشکلات چشہ میں ایک برد میں اکارہ برای مل strengthenividہ ہی زیادہ مگڑا ہوں آپ کو عمتہ ہون Mall tekrarز سامنا کریں گے تو بازال بیمارز وغیرہ چھےpertنے کے ساتھ سمیان پھر متے چھے کیابرای ملتے مکڑی ہیں معғا رب الگ براوری مرے در اعطان سبس Eye رuoڈ یہ روڈی ہے нам برایت حول اس وقت کرنا پلیں ہے تو بلکل یہاں پہ آپ نے سنا یہاں پہ کہ ہمارے ناظرین بھی سن رہے تھے کہ یہ یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ایڈمیسٹریشن نے کہا ہے کہ ہم یہاں پہ کام کرتے ہیں مگر اگر ٹاؤن کی بات کریں ٹاؤن کے جو ابھی انر لنک سے وہ بھی باندھے تو گاؤں کے لوگ کو سچی میں ہمیں جو خون کرتے ہیں پہلے تیاریاں تو کر رکھی تھی تمام چیزوں کے لیے باوجود اس کے بری طرح نظام زندگی یہاں پر درہم برہم ہوئے ہیں برپاری کی وجہ سے مگر ایڈمیسٹریشن نے یہاں پہ سڑکے جو ہے کر کے رکھاتا ہم جو کل رات میں جو برہ باری ہوئی ہے اس میں جو جو ہے پھر سے جو روڈ جو ہے بند ہو گئے ہیں اگر ہم یہ بجلی کی بات کریں کل رات جو ہے کل رات سے ہی بجلی جو ہے مطلب ٹھیک تھا کہ صبح جو ہم نے دیکھا ہے تو بجلی بھی یہاں پہ نہیں تھی ان علاقوں کے اندر جہاں پر جو ہیڈکوارٹرز کے ساتھ ابھی تک جوڑ نہیں پائے ہیں جہاں پر لوگوں کا اسپطال پہنچنا مشکل ہے ان علاقوں تک پہنچنے کے لیے انتظام میں نے کیا کیا ہے کنٹرول رومز اگر بنے ہیں تو کیا آسانی سے وہاں پر رسائی ممکن ہے وہاں تک پہنچ پانا آسان ہے لوگوں کے لیے دیکھیں آسان میں آپ کو بتاتوں اگر ہم کیلر کی بات کریں کیلر روڈ جو ہے اس وقت وہاں پہ جو ہے چھے پھٹ برب جو ہے جمع ہوا ہے اگر ہم نے جو ہے ارنبی سے کچھ ابھی ہم نے ارنبی سے بات کیا ہے ان کا ساپ یہی کہنا ہے کہ ابھی ہمارا جو یہ مشن ابھی چل رہا ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں تک ہماری جو ہے پہل وہ پہنچی گی بہت بہت شکریہ ارشاد جنوبی کشمیر سے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تو فیضائی ٹرافک بھی موطل ہے لیکن دوسرے طرف زمینی رابطہ بھی باہل نہیں ہو پایا مشکلات کافی زیادہ ہیں جمہو سرنگر شاہرہ بھی گاڑیوں کے آواجہی کے لیے بند ہے ایدھر کشمیر یونیورسٹی نے جو آج ہونے والے امتحانات تھے اور کل ساتھ جنوری کو وہ اس وقت موطل کر دیا ہے انتظام کے طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا اور اس پیچ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو امتحانات ملتوی کرنے کی بات ہے تو آج جو امتحان جو ہونا تھا جمہو کشمیر پابلک سرویس کمیشن کی جو کنٹرولر ایگزیمنیشن ہے ان کی طرف سے بھی جو آج صبح اپڈیٹ کیا گیا ہے اس اپڈیٹ کے مطابق کہ آج جو ایک بڑا امتحان ہونے والا تھا وہ بھی فیلحال کینسل کیا گیا ہے ایس ای سی الیون پیپر فور بھی جو کہ اب سیٹرڈے کو یعنی سنیچر کے روز گیارہ بجے ہوگا فیلحال اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے خراب موسم کے چلتے یہ امتحان نہیں ہوگا تو دوسری طرف انٹرویوز جو ہونے تھے اس سوالے سے بھی تفصیلات فرام کی گئی ہے جو بڑگام زلے کے اندر بڑگام کے طرف سے ایڈوینسریشن نے جو بتایا ہے جہاں پر انٹرویو ہونا تھا نیشنل ہیلتھ مشن ڈسٹرک ہیلتھ سوسائیٹی بڑگام کے طرف سے جو انٹرویوز کیے جانے تھے سات آٹھ اور نو جنوری کو یہ سب ہی پوسٹ پاؤنڈ کر دیئے گئے ہیں دوبارہ ان کا شیڈیول نئی تاریخوں کا اعلان جلد ہی موسم کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا صورتحال رہی گی اسی کو مدنظر رکھتے ہوئے نئی تاریخوں کا اعلان ہوگا ائرپورٹ سرنگر پر جہاں پر بحالی کا کام ضرور کوشش تھی کہ یہاں پر رنوے کو ٹھیک کیا جا سکے صاف کیا جا سکے لیکن شروعاتی ریپورٹس اور اب جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ مل رہا ہے کہ یہاں پر بھی بارہ مجھے تک جو فلائٹس کینسل ہوئی تھی کیونکہ ویزیبلیٹی کم ہے موسم خراب اور لگاتار برف پڑ رہی ہے تو ایسے میں فیلحال سفر کرنے کا بلکل بھی آپ نہ سوچیں اب ذرا آپ کو یہ بھی بتاتے چلے یہاں پر بجلی اور پانی کا نظام جہاں پر متاثر ہوا ہے تو دوسری طرف دور دراز علاقوں سے یہ بھی لوگوں کے شکایت ہیں کہ ان علاقوں میں طبی خدمات بھی نہیں پہنچ پا رہی ہیں دور دراز علاقوں کے طبی عملہ بھی یا محکمہ سہد کے الکار مشکل حالات میں بھی اس وقت نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور ایمبولینسز یہ تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے کے حالات بنے ہوئے جہاں پر جی سی بی کا سہارا لے کر ان گاڑیوں کو اسپتال پہنچایا جا رہا ہے ادھر جمہو سرنگر قومی شہرہ مسلسل بند رہنے سے آج چوتھا دن ہے شہرہ بند ہونے کی وجہ سے ہزاروں ایسے ڈرائیور یا دیگر مسافر ہیں جو خراب موسم کے بیچ بنی حال سٹریچ سے جمہو سرنگر قومی شہرہ پر ادھمپور تک نگروٹا تک درماندہ ہیں مسافر جو کھلے آسمان کے نیچے اس وقت بھی سیکڑوں کی تعداد میں رات گزارنے پر مجبور ہیں تو دوسری طرف ڈرائیور جو وادی کا سفر کر رہے تھے ضروری سپلائی متاثر ہوئی ہے پہلے ہی انتظامی نے حکم نامہ جاری کیا ہے کہ جو اضافی سٹاک ہے وہ ضرور موجود ہے لیکن کس کو کتنا فیول دیا جانا چاہیے جو پیٹرولیں مسنوات ہیں وہ کتنی دی جانی چاہیے اس حوالے سے حکم نامہ جاری کیا عوام تذبذب کا شکار ضرور ہے ان سب کے بیچ میں جو فریش سپلائی ہے جمعوں سے اس نگر جا رہی تھی وہ بھی فیلحال متاثر ہوئی ہے اور ادھمپور بیلٹ میں کس طریقے سے یہ گاڑیاں لمبی قطار میں نظر آ رہی ہیں ان تصویروں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خراب موسم کے بیچ ادھمپور جہاں نیشنل ہائیوے کے اوپر سیکڑوں ایسی گاڑیاں ہیں جو اب بھی درماندہ ہے خراب موسم کے بیچ بائٹ 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 نہیں آیا ادھر کتی دسمبر رات کے کھڑے ہیں اسی دن کی بارش لگی ہے بس پریشانی ہے بھئی کوئی گورنمنٹ آگا سوچے کچھ ہمارے لیے جانے میں پریشان ہے جو گھر سے بار ہیں پریشانی ہے جی پریشانی ہے در برکھا کی ہے یہ اور تو کوئی نہیں ہے اوہ ٹھیک ہی ہے جی میں یہاں سے پانچ دنوں سے فسا ہوں ہم سرنگر سے ہے خانمو ہمارا ڈسٹرک سرنگر ہے پانچ دنوں سے یہاں پہ فسے ہیں یہ بول دی یہاں پہ جو ایک کامن مین کی جو فیسلٹی ہونی چاہیے وہ یہاں پہ فیسلٹی آویلبل ہونی چاہیے گراؤنڈ ہونا چاہیے پراپر جو گاڑیاں پہ گراؤنڈ میں وہ سب فسی ہوئے کیچڑ میں وہاں پہ ایک ایک دو دو فٹ کیچڑ ہے دو دو فٹ پانی جمع ہوا ہے کوئی فیسلٹی نہیں ہے ٹرک والوں کے لئے یا جو بھی گاڑے یہاں پہ فسی ہوئے ان کے لئے کوئی بھی سویدہ نہیں ہے یہاں پہ چلے اب ٹنل کے اس پار دیکھیں یہ تصویریں جمہوسنگر قومی شہرہ کے اوپر کازی گونڈ کے مقام کی ہیں یعنی جواہر ٹنل کے اس پار جب آپ جاتے ہیں تو صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب نظر آتی ہے اور جمہوسنگر قومی شہرہ پر ٹنل کے اس پار پسیاں گر رہی ہیں جہاں پر ڈگڈول میں فوجی کیمپ کے قریب بھاری پسی گری ہے اور تھوڑا آگے جائیں گے تو بنیحال کا سٹریچ بھی وہاں پر بھی آپ کو بلکل بھی گاڑی چلانے کی اجازت نہیں اور یہ کازی گونڈ کی تصویریں جہاں پر روزمرہ کا کام کاج کس طریق متاثر ہوا ہے اور ایک لمبی کتار جو تیل ٹینکرز ہیں فیول جو وادی جا رہا تھا ضروری سپلائی جا رہی تھی تمام ڈسٹرکز کے لیے وہ کس طریقے سے متاثر ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ وادی کے اندر جو سٹاک کی ہے کلت تو ابھی تک نہیں ہے جو انتظامیاں مانتی ہے لیکن آنے والے دو تین دنوں کے اندر اس سے بھی زیادہ مشکلات بڑھ سکتی ہیں کیونکہ یہ گاڑیاں جو ضروری سپلائی لے کر وادی جا رہی تھی برف کی سفید چادر میں فیلحال ڈھکی ہوئی ہیں ٹنل کے اس پار کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کام کاج کے بیچ حالکہ انتظامیاں تمام طرح کے دعوے کر رہی ہیں لیکن فیلحال جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ دور دراز علاقوں کے اندر بھی صورتحال جو کی تو نظر آتی ہے قومی شہرہ سے اندرونی جو حالات ہیں اندرونی جو سڑکیں ہیں رابطہ سڑکیں ہیں وہاں پر بھی صورتحال اسی طرح کی بنی ہیں اور پیدل چلنے پر بھی لوگ مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ یہ حالات صرف ایک ظلے کے اندر آپ کو نہیں ملیں گے شمالی حیثوں کے اندر ضرور اس وقت خبر ہے کہ تھوڑی سی راحت لوگوں کو ملی ہے لیکن جہاں قومی شہرہ سے سٹے علاقوں کے اندر اور یہ دیکھیں پولٹری اس کے ساتھ پولٹری کے ساتھ جو ضروری خدمات وادی کے طرف جا رہی تھی روزمرہ کے کام کاج میں استعمال ہونے والی چیزیں تھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی فیلحال اس موسم کی نظر ہو گیا اب انتظار ترانسپورٹرز کو بھی کرنا پڑ رہا تو دوسری طرف آپ یہ صرف یہاں بات رکتی نہیں ہے اور یہ تصویریں بھی دردناک جہاں پر کل بھی ایک بچے نے چار پائی پر جنم لیا اور جو حاملہ خواتین ہیں درد زہم مبتلہ خواتین ہیں ان کو بھی اسپتال لے جاتے وقت ایک طرف ہم نے دکھایا کہ ایمبولنس کو جیسی بھی کھینچ کر لے جا رہی ہے تو دوسری طرف آپ یہ تصویریں دیکھئے جو خود بیان کر رہی ہے کہ صورتحال کتنی کشیدہ ہو چکی ہے خراب ہوئی ہے موسم کی وجہ سے امتحانات ملتوی ہیں قومی شہرہ بند ہے فضائی رابطہ بند ہے گاڑیاں جو سرنگر جا رہی تھی وادی میں انٹر ہونے والی تھی ٹنل کے اس پار اور اس پار پھسی ہیں لوگ امتحان دینے گئے تھے کچھ کا ملتوی ہوا اور کچھ جو دے چکے ہیں وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹ نہیں پا رہے ہیں تو دوسری طرف اسپطالوں تک پبلک جو تھی پرائنری ہیلتھ سینٹرز تک اور اسی طریقے سے جو آپ دیکھتے ہیں سی ایچ سیز تک کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز تک پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے یہ صورتحال اس وقت وادی کے تمام علاقوں کے اندر بنی ہے جمہو صوبے کے اندر بھی جہاں پر ائر ٹرافک متاثر ہوا ہے اور شروعاتی ریپورٹس کے مطابق جمہو ہوای اڈے پر بھی تاخیر سے شیڈول کے مطابق گاڑیاں پہلی تو ایک طرف نہیں چل پا رہی تھی خراب موسم کی وجہ سے لیکن ائر ٹرافک بھی جہاں پر ری شیڈولنگ کرنی پڑ رہی ہیں انتظامیوں کو ادھر ڈلی میں کسان تحریکی آج 42 میں روز بھی احتجاج جاری ہے جہاں پر کسانوں نے کہا ہے کہ ٹریکٹر ماج سنگھو سے ٹکری اور ٹکری سے شاہ جہانپور اور گازیپور سے پلول گازیپور یہ آج کے جو مارچ ہے وہ نکالا جانا تھا نو جنوری کو جہاں پر سرچھوٹو رام کی جہنتی بنائی جائے گی جبکہ لوڑی اور مکر سکرانتی پر تینوں قوانین کی کاپی نظریاتش کی جائے گی اور اس وقت کی تھوڑ دیر پہلی کی تصویریں بارش کے باوجود خواتین کی ایک بڑی تعداد جو آج بھی احتجاج پر موجود ہے اور نظریں سب کی آٹھ تاریخ پر بھی جہاں حکومت اور کسانوں کے دربیان میٹنگ ہوگی کیا میٹنگ سے بات بن پائے گی یہ بڑی بات ہوگی ایک طرف شمالی حصوں کے اندر موسم کے خرابی کے وجہ سے صورتحال انتہائی خراب تو دلی کے اندر بھی کسان احتجاج پر بیالیس میں روز بیٹھے ہیں خبروں کی اس بلٹن میں بس اتنا ہی گلستان نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے